موسیقی جنگ سے نہ بڑھنے والے کہلائیں گے وارئیرز اہیا اہیا یوپی وارئیرز اہیا اہیا ہم ہیں یوپی وارئیرز اکاروں میں تہاڑیں گے تہاڑوں سے ڈرہ دیں گے سامدر چھوٹشم کو چکے Pro Wrestling League powered by Thumbs Up میں اب آ رہی ہیں ہریانہ ہیمرز کی اور سے یوکرین کی تاتیانہ کٹ اور ارپی گھوڑی کو بوجھ اٹھانے والی گھوڑی بنا دیا ہے انہوں نے جب بھی آتی ہے بابیتہ پریشر کی بانٹی سر کے اوپر لے کے آتی ہے یوپی باہر ہونے کے ککار پہ ہوتی ہے ہر بار وہ دبا بابیتہ کے اوپر ہوتا ہے اور وہ اس بوجھ کو سکشم دریقے سے اٹھاتی ہے دیکھنا یہ ہے کہ آج وہ یہ کر پاتی ہے کہ نہیں بلکل کامن ویلڈ کیمز دوہ ہزار چودہ میں گلاسکو میں کولڈ میڈل بھیجیتا رہے دوہ ہزار تس ڈلی کی کامن ویلڈ کیمز جو سلوڑ لیکن ان کا سامنا ہوتا ہوا پشلے چیمپنشپس کی براؤنز بیڈلیس تاتیانا کیٹ کے ساتھ اور پشلی بار تاتیانا کیٹ کو سلور میڈل حاصل ہوا تھا دوہزار چودہ میں ویلڈ چیمپنشپ میں اور اس بار کانس سے پدک تو کل ملا کر مقابلہ بہت ہی رومانچک ہونے کی امید ویلڈ یونیورسٹی چیمپنشپ میں بھی پچھلے سال کانس سے پدک جیتا تھا تاتیانا نے جو امداؤن گھوریا کی ریفری اس مقابلے کی دیون میں وکاس کا صدحان تھا ہے ستھر رہنے کا نئی گروہ کہیں نہ کہیں آپ کو آگے بڑھنا ہوگا چاہے یوپی ہو چاہے ہریانا ہریانا تو بلکل سٹنگ پریٹی موج میں ہے ہر بندہ اپنی خال میں مست ہے لیکن دباو یہاں یوپی پہ کیونکہ آن کی بند پڑی ہے ساہ کی بند پڑی ہے اور زندہ رہنے کی بند پڑی کتگاٹھی کے ادھر اگر دو مو ریسلس کی تلنا کریں تو سادھا لمبی کتگاٹھی کے ہیں تاتیانا کیٹ سادھا خورتی دکھا رہی ہیں لیکن ببیتہ یاد رکھئے جو جو جاروپن ان کے اندر ہے وہ قابلے تاریف ہے یاد رکھئے ایک مقابلے میں تو پچھڑ رہی تھی آٹھ انکوں سے چار بارہ سے پچھڑے کے بعد تیرہ بارہ سے وہ مقابلہ جیتا تھا انہوں نے دنیا میں جتنے بھی چیمپئن ہوئے ہیں چھوٹے قد کے بھی بہت ہیں نپولین بونا پارک سنیل گاوزکر کشتی میں بھی بہت ہیں تو یہ مجھے نہیں لگتا قد کا مقابلہ ہے یہ تو ہمت اور ہونسلے کا مقابلہ ہے یہ تو جدو جہد جو ہے نام منسک ہے اور آپ نے ایک نام تو پہلے گنا دیا تھا سچین تندل کرگا اور پریشر کی بالٹی جو بلکل سمب ببیتہ کے سر پہ ہے یہاں نشطہ تور پر اس بار اپنے تقنیق کے بجائے پاور کا استعمال کر دی ہوئی ببیتہ اور لیکن اپنے ہی داؤں میں اُلجی تھی اور دیکھنا ہے اس خیمے پوزیشن کا کتنا لاب اٹھا پاتی ہیں اور اس طرح سے یہ پکڑ چھوٹی اور میں سمجھتا ہوں جان بھی چھوٹی سکندر حالات کے آگے نہیں جھکتا تارہ ٹوٹ بھی جائے زمین پہ نہیں گرتا زمین پہ گرنے کا تو اس سمیں کچھ بھی نہیں سکتی ببیتہ جتا ضروری ہے برابری کرانی اپنی ٹیم کو بہت کش مکش کرنی ہوگی گروہ پانی مکنے سے گھی نہیں نکلتا نہ ہی مکن امیدوں کی گھٹری اپنے بگل میں دبائے ہوئے جو بگل میں دکھائی نہیں دے رہی لیکن ہمت ان کی ضرور دکھائی دے رہی ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس امید ضرور ہوتی اور اس امید کو چھوڑ نہیں سکتی ہیں لیکن اس ہولڈ کو چھوڑنے کے لئے مجبور کرتی ہوئی ریفری یاد رکھیے پیسیوٹی پلے میں آ جائے گی ابھی تک دونوں ریسٹرز میں سے کسی نے بھی امکنی بٹھو رہا ہے اب تہتیانا تھوڑی سی اکرامک لگتی ہوں اکرامک روپ اپنایا ابھی اس پر چھوٹا سا داغ لگ جائے باہر جانے سے قدراتا ہے آدمی لیکن آج اگر ٹیم یہاں بھار ہو گئی نا ٹورنمنٹ سے اور وہ بھی اپنے گھر میں اپنے خیمے میں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ اپنی نظروں میں شاید یوپی کی ٹیم گر جائے اس لیے اوٹ اور جنگ کر بڑا سا دھیما لڑنے کا خمیاجہ بھگتنا پڑا اس بار ببیتا کو اور تیس سیکنڈ کی گڑنا بھی شروع ہو گئی اور اس پر گڑا لوٹ لگانے کی کوشش کرتی ہوئی تاتیانہ کیٹ داغ ضرور لگا رہی ہے ببیتا لیکن فائدہ اٹھا رہی ہے پورے موقع کا تاتیانہ کیٹ پورے انوہم کا اچھا استعمال کرتی ہوئی پیشن میں ہے ببیتا اور تاتیانہ بلکل ہاوی ہوتی مجھ سے میں اور یہ کندے اٹھانے کے ساتھ ہی ڈینجر کی پوزیشن پر لے آئی ہے دیکھنا ایسے چٹ پٹ کے ادھار پر جیت پاتی ہیں تو نہیں ایڈی چھوٹی کا زور لگا دیا ببیتا نے وہ چانتی ہیں کہ پورا دار و مدار ان کے ہنر پہ ان کی بجاؤں کے بل پہ اس لیے ایک اچھے نائک ہونے کا پرمان دے رہی ہیں وہ ہرانہ دو انکھ سے آگے لیکن ببیتا ابھی ہاری نہیں جگ ابھی جیتا نہیں یہاں پر واپسی کرنے کی کوشش کرتی ہوئی پکڑ پوری طرح سے مضبوط بنائی ضرور لیکن ہڑ کو پکا نہیں کر پائیں پرزور اکاش پاتال ایک کرتی ہوئی لیکن اس سمیں 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 ہوتا ہوا اہلے راؤنڈ کا اور دو شونے سے آگے ہے چاچیانا کیٹ سواگت ایک بار پھر اور یہ بریک بڑا ہی تھا زہر ہے تو نہ رہے ورنہ پنچی بے پر ہے پر دیکھنا یہ ہے کہ اس بریک کے اندر جنگمیندر سنگھ اور ڈھریندر ڈلال لے کس طرح کی حسنہ افسائی کری ہے بھبیتہ کی کیونکہ دو شونے سے پچھڑ رہی ہیں اور اپنے گروہوں سے مل کر آئی ہیں اور مجھے یاد آتی ہیں دو لائنے وقت بھی سکھاتا ہے اور گروہ بھی پر دونوں میں فرق صرف اتنا ہے گروہ سکھا کر امتحان لیتا ہے اور وقت امتحان لے کر سکھاتا ہے لیکن یہاں کہنا یہ ہوگا کہ گھوڑے کو چھپڑ تک لے جا سکتے اسے پانی نہیں پلا سکتے پانی اس نے آپ ہی پینا ہے اور اس بار پٹ لگایا خوبصورتی کے ساتھ لیکن دیکھنا ہے بھبیتہ کا دیفنس دیفنس کا ان کا ایک طرح سے میں کہوں گا انتحان اور بار لیفٹ کر کے گنانا چاہتی تھی اور اس بار ڈینجر کی پوزیشن پر لے آئی ہیں اور مل گئے ہیں چار رنگوں کا سنکیت کرتی ہوئے ریفری چھے شیونے سے آگے اور کسی طرح سے اپنا کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یہ مقابلہ بائی فال ہار سکتی ہیں تتانیا کو مجھے لگتا ہے ممی نے دہی کھلا کے بھیجائے آج وہ ایک بھی غلط قدم نہیں رکھ رہی ہیں اور دیکھئے کس طرح سے خطرہ من رہا تھا ہوا بھبیتہ پہ ہار کی کھاکار پہ چھے پوائنٹ آگے چلی گئی ہیں مجھے نہیں لگتا یہ فاصلہ تیہ کر پائیں گی وہ اور ایک سمیہ تو انہوں نے کسی طریقے سے اپنے آپ کو چٹ پٹ کے ادھار پر بچایا تھا اور اس کے بعد دو انکوں سے وہ نے روک نہیں پائیں بارہ چار پہ ڈاؤن تھی اور وہاں سے تیرہ بارہ پہ جیتی تو کیا یہ دوبارہ ہو سکتا ہے only once in a blue moon دیکھئے دو انکوں پہ ضرور بٹھو رہے ہیں بابیتہ نے پیترہ اُلٹایا تاتیانہ کٹ کے اوپر اور یلو گھرے سے باہر پش کرنے سے پہلے پیچھے آنے میں ہولڈ بانائی تھی سب کچھ سمبب ہے سدوجی سب کچھ سمبب ہے اور یہاں جس بہادری سے وہ لڑ رہی ہے وہ قابلے تاریف لیکن سمیہ کی سوئی جو ہے وہ بہت تیزی سے چل رہی ہے اور یہاں پر دیکھئے ایک بات پھر باہر دھکیلا سیفٹی ایریا سے لیکن اس سے پہلے ہولڈ پکی کری تھی ٹک ڈاؤن کیا اس نے دو آنکھ آر شرپ کار کے ہتھوڑے کے برہار کے بینہ دیوتا کی مورتی بھی نہیں ملتی ہیرا بھی گھس گھس کے اور چمکتا ہے یہی حال بابیتہ کا ہے یہتنا آپ اس پہ دباب ڈالو اتنا سلرتی ہے کچھ لوگ بکھرتے ہیں یا نکرتی ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے وقت پنکھ لگا کر اڑھ رہا ہو اور بھڑی کی رفتار جیسے جیسے تیز انتر دونوں کے بیٹ میں بہت ایک کم اور دھڑکنیں بڑھتی ہوئیں گروہ سمیہ کا گھوڑا پنکھ پھیلا ہے اڑھتا چلا جا رہا ہے جو اسے لگام دے دے گا منزل تک پہنچائے گا اور جو لگام نہیں دے پائے گا اسے گرائے گا بار بار ہائٹ کی پہنچ کی بات شروع میں بھی کر رہا تھا پہلے راؤن میں اس کا فائدہ لگاتا ہے اور اس باؤٹ کے اندر تاتیانہ نے اٹھایا ہے لیکن جو چپلتا ہے بابیتہ کی اور جو جزارو بانے اس سے باپس ہی کرتی ہوئے ہائٹ وائٹ گئی تیل لینے چھوٹا تیر کرے گھاؤ گمبیر اور وہی گمبیر گھاؤ کر کے دو ہنکار بٹو رہے چھے چھے کی برابری لیکن اس سے کوئی بہت پریڈان پنٹنے والا نہیں ہے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو نیم ہے اس میں جدی سکور ریدھاری سمیے تک چھے چھے سے برابری پر بھی رہتا ہے تو جس میں بڑا انکہ بٹو رہا ہوتا ہے جیت اسی کی ہوتی ہے ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی ریسلنگ کے امتحاں اور بھی ہیں ابھی باقی ہے گروب بات ابھی باقی ہے سمیہ ہے ابھی بھی لگ بھگ 25 سیکنڈ باقی اور دیکھیں تاتیانہ ڈیفینسیو ہوگا ہی ہے جانتی ہے سکور بلابر ہے اب کسی طرح سے بچاؤ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہانی کانت سب سے مہتوپون آپ ریس بھاگے پہلے سب سے آگے اور اینڈ میں کوئی آگے نکل گیا یہی ہونے والا یہ کچھ ہوئے اور ہرن کی لڑائی نہیں ہے گرو یہاں خرگوش ہونے والا نہیں اپا بیت آگے نکلتی ہوئی ستو ستار خوش ہوا اور آپ نے جو ابھی بھاگی شوانی کی تھی چار بارہ سے پچھڑنے کے بعد کیا وہ نظارہ دیکھنے کو مل گیا ہے بھارتی کشتی پہ ہمیں خوشی سے جھومتے ہوئے اور اس مقابلے کو ایک طرفہ بنا گیا ہے کہاں وہ پچھڑ رہی تھی اور یہاں آخری چند کچھ سیکنڈ بچے ہیں اور دو انکل کی بڑک بنایا ہے رانی بھاگیتا چھا گئی بغیر بادلوں کے جیسے مور بادلوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے ویسے سپیکٹیٹرز یہاں پر جو بھرے ہوئے وہ خوش یوپی واریس کا خیمہ خوش آئیکن کھلاڑی دکھانتی ہوئی اپنا آئیکن سٹیٹس بپیتا کماری آٹھ چھے سے بھی جائیں کیا زبردست واپسی اور اس لیگ میں چوتھی جیت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں بپیتا کماری پہلے للیتا کو ہر آیا پھر پریانکا کو ہر آیا پھر لیلیا کو ہر آیا یہ دیکھئے یہاں پر گھدہ لوٹ کرنے کی کوشش ضرور کر رہی ہی تھی تاتیانہ کے لیکن اپنا موقع تاڑا سا ستو جنہوں نے ہمارا گورو گرنے میں نہیں ہے ہمارا اصلی گورو جتنی بار ہم گریں اتنی بار اٹھنے میں اور یہی دکھایا ہے یہ ایک زندگی کا بہت بڑا فلسفہ ہے کہ گر کے بھی ہار نہ ماننا اور پھر واپسی وہاں سے کرنی جہاں سے اسمبھف ہے اسمبھف کو سمبھف کیا انہونی کو ہونی کیا ویسے دھونی کرتا ہے یہاں بابیتا کماری کر رہی ہے واہ جیو راجہ جیو جو جھا رو پر ان کی ریسلنگ میں دیکھنے کو ملا ہے اس پوری پرو ریسلنگ لیگ کے اندر اور آج مجھے جوچی کا خداب دے دیا ہے صدو صدو تین تین کے بنابری UP Warriors بنام حریانہ ہمارز آخری مقابلہ دن کا رکاس کمار اور یوگیشور درد کے بچ میں اور یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ان دونوں ٹیمز میں سے کونسی ٹیم بجائی رہے گی جگدی جی کے سامنے تو میں تھوڑا دیما پڑ جاتا ہوں لیکن جوشی صاحب کے سامنے میں پورا تھان تھان چلتے ہیں اس سمیں گورف کے باس پا جی آپ بولی جارے ہیں اسلی گورف وہ ہے اسلی گورف وہ ہے اسلی گورف تو یہاں کھڑا ہے پر UP ٹیم کا اسلی گورف تاتیانہ نے شروعات بڑی تگڑی کری تھی تھوڑا مشکل لگ رہا تھا پہلے راؤنڈ میں پر اس کے بعد اچھی پلٹی ماری آپ نے اور بہت بڑیہ کونفیڈنس آپ کے اونرز کا بھی آپ کے اوپر ہے what a crowd what a match three all couldn't be better couldn't be better I think بابیتہ پلیڈا وانڈرفل سٹوک اور اب لازجو فائٹ اس میں دوسری طرف یوگیشور کھڑا تو آسان نیونے والی بلکل نیونے والی وہ ہم سب کو پتا ہے پر at least 3-3 بابیتہ نے کروا دیا لگنی راتہ کیے پچھڑ رہی تھی and suddenly like a champion she came back and won it for us last bout also she had won from 12-4 to 13-12 this time also she was down by 6 again to score بہت بڑیا اور کوئی word آپ کہنا چاہیں گے اپنے فینس کو جو گاؤم پودی یونیورسٹی بھر دیا بلکل چکا چک سٹیڈیوم انہوں نے thank you up thank you up warriors everybody supporting up warriors thank you very much چلیے اب آپ لوگ سب اپنے ناکھن چبائیے کیونکہ last match ابھی ہے three all ہو چکا ہے یہاں پر hariyana hammers اور up warriors کے بیچ میں last bout exciting stuff down to the wire میرے سارے فریز ختم ہو چکے اگلا match